بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب اچھے ہوگئے نیا دن کے ساتھ نیا ویلوکس ورلڈ کپ کا فائنل کل ہو گیا ورلڈ کپ بھی اپنے اختتام کو پہنچا بہت شاندار ورلڈ کپ افتفا قطر نے ارگنائز کیا فرسٹ ٹائم ارگنائز کیا اور بہت بہترین ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے تو بہت یہ اچھے طریقے تھے کل قطر کے نیشنلے پر اختتام ہوا اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے بھی اس کو انجوائے کیا ہوگا اس وقت میں آیا ہوں پاکستان ایمبیسی میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں تو میں نے سوچا کہ یہاں پر بیٹھ کے آپ کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ کر لی جائے اور اختراف کا بھی نظارہ کیا جائے آپ کو دکھائے جائے اس سے پہلے بھی میں پاکستان ایمبیسی کی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس نے نہیں دیکھی ہے وہ میرے چینل میں جا کے اس کو دیکھ سکتا ہے تو بہت جلد ہی ٹریولنگ کی ویڈیوز آنے والی ہیں انشاءاللہ اور میں تقریبا چار پانچ دن کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جس کی میں اخترافی معذر چاہتا ہوں اور اس کی وجہ ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بدا لگ جائے گا کہ کچھ نصفیات ایسی تھی جس سے میں ویڈیو بنانے سے تاثر رہا لیکن پھر بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے فوٹبال کی بارے میں ویفا ورڈ کپ کی بارے میں کافی آپ کو معلوم آتا ہے تو آپ میرے ساتھ ہی ریکھیں ایم بیسی کے سامنے کے جو سین ہیں پاسپورٹ کے کاؤنٹر وغیرہ بنے ہیں اور آگے جا کے آپ کے شنافتے کارڈ وغیرہ کے نیازرہ کا پورشن بنا ہوا ہے تو ڈیلی کے روٹین کے کام یہاں پر چلتے رہتے ہیں کسی کو پاسپورٹ بنانا ہے کسی کو شنافتی کارڈ بنانا ہے کسی کو اس کی رینیو کرانا ہے تو یعنی کے بہت سارے کام ہوتے ہیں یو نیم اٹ تو یہ ایم بیسی کا یہ میں بتا رہا ہوں اندر کا حصہ اور یہاں پر ویٹنگ روم بنا ہوا ہے خواتین کے لیے اور یہاں پر جو دوسری چیز جو مجھے اچھی لگی وہ یہ ٹرک کھڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی شان یہ جو ڈیکوریٹڈ ٹرک ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موڈل یہ دیکھیں اب بہترین اور یہ سامنے بھی ٹرک کی تصویر اچھا ساتھ میں ہی ایٹی ایم کی مشین بھی لگی ہے اور بہت ہی شاندار یہاں پر ویٹنگ ایریا وغیرہ ہے تو یہاں سہولت کافی ہے ماشاءاللہ اس کو باہر جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اس میں کینٹین بھی ہے اور فوٹو کپیر کا بھی انتظام ہے جو کہ دھو ریال کی ایک کافی بناتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا زیادہ ہے بہرحال جیسا بھی ہے کام تو چلی رہا ہے تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے جیسا کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پی فا ورلڈ کپ اینڈ ہو گیا ہے اور اس کی بھی کچھ میں ساتھ میں اس میں کوشش کروں گا کچھ آپ کی دلچسپی کے لیے اس میں ایڈ کر سکوں کچھ تصویریں مگر تو آپ لوگ اسے محضوظ ہو سکیں ابھی میں ایمبیسی سے نکل کر ایک دوسری جگہ جا رہا ہوں تو یہ راستے کے مناظر میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ دفنہ کا ایریا ہے آپ ٹاورز دیکھ سکتے ہیں ایک سے ایک بہترین دیکھ سکیں تو سٹی سینٹر کی قریب اور بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں جب ہوں یہ ٹرافک لائٹس پہ ہیں ہم موسم کافی اچھا ہے پرائٹ سن شائننگ ہے سرزیوں کے دن ہے دسمبر کی راتیں ہیں لیکن 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 یہ بات بھی کہوں گا کہ تھنڈی بہت زیادہ نہیں ہے بلکہ ابھی تھنڈی اپنے جوبن پہ نہیں آئی ہے سردیاں ابھی تھوڑی سی دور پر یہ ہے کہ کسی وقت بھی موسم چینج کلائمیٹ چینج ہو سکتا ہے بارشوں کا بھی امکان ہے آگے چل کے انشاءاللہ کیونکہ یہاں پر اس ریجن میں عموم بارشیں سردیوں میں ہوتی ہیں تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے آگے ٹریبلنگ کے ویڈیوز بھی آئیں گے انشاءاللہ جس کی ڈیٹیلز ہم شیئر کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتار لگیویے ٹاورز کی یہ یہاں کا سیٹی سینٹر بہترین عمارت ابھی میں ڈیپلومیٹک ایریا سے آ رہا ہوں اکسان ایم بیسی گیا تھا تو وہاں ڈیپلومیٹک ایریا ہے اور یہ ڈاؤن ڈاؤن کہہ لیں آپ اس کو زیادہ ٹاورز اس علاقے میں ہیں ویس بے کا علاقہ کہلاتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اور اس وقت دیکھیں کتنی برائٹ سن شائننگ ہے اور میں اس وقت کورنش روڈ پہ آنے آنے والا ہوں اور یہ کورنش روڈ پچھلے ایک مہینے سے بند پڑی تھی بکاوز فیفا ورلڈ کپ اس کو گاڑیوں کے لئے بند کر دیا گیا تھا جو آپ کھول دیا گیا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں شیئر ریٹن ہوتل جو کہ سب سے قدیم ہوتل یہاں دوہا قطر کا اور اب بھی یہ نیا لکی پیش کرتا ہے اس کے آگے پارک بنا دیا ہے انڈرگراؤنڈ مارکنگ ہے اس طرف یہ آپ بی کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوہا بینگ کی مارت ہے اور ہیرو داورز آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے جس میں آپ کو آچھا یہاں پر بھی انہوں نے تھوڑا سا پوری کورنش روڈ ابھی نہیں کھولی ہے یہ دیکھ اور یہ ڈاورز کی درمیان میں سے ہم جائیں گے انشاءاللہ تو اس وقت دس بجے کے بعد کا ٹائم ہے دوہا قطر میں اور آج فرسٹ ورکنگ ڈے ہے آفٹر بریف بریق بریف سے مطلب ہے کہ ویکنڈ تھا اور پھر سنڈے کو یہاں کا نیشنل نے منایا گیا وہ بھی چھٹی کا دن تھا تو تین دن کی چھٹی انجوائی کی ہے ہم نے یہاں پر اور میں بھی فیلحال دو ویک کی چھٹیوں پر ہوں تو اس لئے میں آپ کو یہاں پر خمدہ نظر آ رہا ہوں سامنے کی عمارت پہ تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو آپ لوگ کو امید کرتا ہوں کہ اس سے محضوظ ہوں گے انشاءاللہ اور پھر میں انشاءاللہ آپ کو ملتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد اور پھر ہم اس ویڈیو کو ایڈ کریں گے انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا یہاں پر میں ڈرائیونگ لیسنس کے رینیو کے لیے آیا تھا آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کاؤنٹر ہی کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ تقریباً 80-90 کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں اور بہت جلدی کام میرا پانچ منٹ میں انہوں نے میرا لائسنس رینیو کر دیا ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی کوئک سرویس ہے کیونکہ کاؤنٹر بہت زیادہ ہیں تو اس ویڈنگ ایریا بھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے تو میں زیادہ یہ پولیس دیپارٹمنٹ ہے اس لئے میں زیادہ کلکے نہیں بنا سکتا ہوں ویڈیو تو جو بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست کام ہو رہا ہے یہاں پر قطر میں اور بہت ہی کم وقت میں کیونکہ کاؤنٹر بہت زیادہ ہیں اور بالکل ٹائم نہیں لگتا ہے اپنے باری آنے میں تو ویل ڈن قطر keep it up ماشاءاللہ دوستو آپ نے دیکھا آج کی ویڈیو میری اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی بیگم صاحب بیٹھ ہیں اور جاتے جاتے سلام کر لیں اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید ہے کہ خیریت ہوں گے بہت دن وعد آج میں آپ کے سامنے آرہی ہوں تو ابھی الحمدللہ بہت 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 ہو گئی انشاءاللہ ہم دونوں بہت جلدی ساتھ آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ میں نے پہلے بتا دیا کہ آگے سی ٹھوڑی ویلاؤگز آئیں گی انشاءاللہ اور جو بھی ہو سکے گا تو آپ کے سامنے ہم حاضر کریں گے ابھی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی میں جو ایم بے سی وغیرہ اور آسے کے جو میں نے حالات تھے وہ میں دکھائے اس ویڈیو میں آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور اچھے لگے ہوں تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اللہ حافظ